اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل حلیف کے اپیسوڈ نمبر دس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ قلب مومن نہیں جانتا کہ روحانیت کیا ہے اللہ سے تعلق کیا ہے اس لیے وہ سوچ میں پڑھ جاتا ہے کہ دادا سے ہی کہتے تھے میں نہیں جانتا کہ اللہ سے تعلق کیا ہے اسی شیلف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس میں اس کے تمام جیتے گئے آوارز موجود ہوتے ہیں وہ باتیں جو قلب مومن نے اپنے دادا سے کہی تھی اسے وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جب وہ کہتا تھا کہ میں کاغذ پر موجود بھی جان کرداروں میں جان ڈال کر انہیں سکرین پر پیش کر کے لوگوں کو دکھا کر انہیں پاگل کر دیتا ہوں جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گی کہ ایک دفعہ پیشے حسن جہاں کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ تاہا کے قبر ملنے کے بعد ایک دفعہ پیشے شو بیس کو اپنا آ جگئی ہے سلطان جب حسن جہاں کا میک اپ کرنے بیٹھتا ہے تو اسے حسن جہاں کی جھوریاں نظر آتی ہیں جس پر حسن جہاں اسے جواب میں کہتی ہے یہ جھوریاں نہیں زوال ہے جو چہرے سے پہلے آنکھوں اور دل میں آتا ہے سالوں کے بعد جب حسن جہاں سٹیج پر آتی ہے تو وہ اپنا پہلا رکس بھول چکی ہے اور اب وہ تاہا کی طرح رکس کرنے لگی ہے وہ جیسے ہی ناچنا شروع کرتی ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے تاہا آ جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ سلطان کو بھی بتاتی ہے میں جب بھی ناچتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ بھی ناچنا شروع کر دیتا ہے وہ ناچنا شروع کرتا ہے تو مجھے کہیں اور لے جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس نے جہاں کا یہ رکس دیکھ کر فیڈیو سر بھی اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے جاؤ اسے لے جاؤ اور ناچنا چکھاؤ اگر ایسے ہی رہا تو اسے کوئی کام نہیں ملے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ممتاز بیگم حسن جہاں کی بہت زیادہ بیزتی کرتی ہے جس پر حسن جہاں ڈانس کرنے سے انگار کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں نے کوئی پرائیویٹ محفلے نہیں کرنی کوئی پارٹی نہیں کرنی جس پر ممتاز بیگم حسن جہاں کے ساتھ کیا کرنے والی ہے اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کی نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ موسیقی